یہ سوال ہے کہ بعض لوگ یہ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہی اللہ کا راستہ ہے تو کیا وہ لوگ حق پر ہیں جواب دیں دیکھئے ہم کسی مخصوص جماعت کے بارے میں چونکہ یہ ہمارا خطاب بھی سلسلے میں نہیں ہے کسی مخصوص جماعت کے بارے میں اس کے بارے میں سخت باتیں کرنا وغیرہ ہم اس سے پرہز کرتے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ تبلیغی جماعت ہو یا کوئی بھی جماعت ہو اس کا طریقہ کار اگر قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے تو وہ اہل حق نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اور جو بھی تبلیغ کا طریقہ بتایا وہ یہی ہے کہ آدمی پہلے علم حاصل کرے اہل علم سے اور اس کے بعد میں لوگوں کی اصلاح کی تربیت کی تبلیغ کی کوشش کرے اسی طرح سے سیکھے ہوئے لوگ نہ سیکھے ہوئے لوگوں کے پاس جائیں یا نہ سیکھے ہوئے لوگ سیکھے ہوئے لوگوں کے پاس جائیں اور دین کا علم حاصل کریں تبلیغی جماعت میں کچھ خوبیاں ہیں اپنی جگہ ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی کبیاں ہیں جس کی وجہ سے اس کو اور دوسروں کو بھی نقصان ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی کتاب تبدیل کریں جس میں بہت سارے فاسد اقاید ہیں اور اسی طرح سے اپنے دعواتی طریقے میں اصلاح کریں علم پر زور دیں اور جہالت کے ساتھ دعوت نہ دیں اور آپس میں جو تبلیغی ہے وہی واقعی انسان ماننے لائق ہے تبلیغ کے جو باہر ہے وہ ہمارا دشمن ہے اس کو سلام بھی نہیں کریں گے یہ بھی نہیں کریں گے وہ بھی یہ جو تاثب جماعتی تاثب ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں اور اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں کہ آکھ بن کر کے ہمارے جو بڑے بولتے ہیں وہی صحیح ہے بڑوں کی تیڑی بھی سیدھی ہوتی ہے اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں تو یہ چیزیں ہم اس کو صحیح نہیں مانتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو صحیح ہے وہ صحیح ہے اس کی روشنی میں جو غلط ہے وہ غلط ہے آنکھ بن کر کے کسی کی بھی پیچھے نہیں جانا ہے ٹھوکر لکے سیدھا گڑے میں آدمی جاتا ہے بعض وقت ایسے گڑے میں جاتا ہے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے نزدیک اصحاب الحدیث آل الحق ہیں اس لئے کہ ان کا منحجی ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق صحیح صحیح اس کے خلاف غلط جو بھی ہے وہ غلط ہے